بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں کوئی شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے خائبر پختنخواب پولیس کانسٹیبل برتی گائیڈ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں پارٹ 48 اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس سے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے خائبر پختنخواب میں پولیس کے لئے جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں وہ ایٹا کے ذریعے ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج جو سورہ ممتحینہ سے شروع کرتے ہیں سورہ ممتحینہ میں ٹوٹل تیرہ آیت ہے اس پر صرف دو ویڈیوز بنیں گے آج کی ویڈیو میں آیہ نمبر ایک سے لے کر چھے تک ہے تو کسٹن نمبر ون دیکھیں پہلا کسٹن اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو نہ بناو نہ بناو اپنا کیا نہ بناو دوست نہ بناو میرے اور اپنی دشمنوں کو دوست نہ بناو آپشن بھی کریتے ہیں کسٹن نمبر ٹو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد آپشن سی کریتے ہیں تین نمبر کسٹن کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتہنہ میں کن پیغمبر کے اسوہ پر چلنے کا حکم دیا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام آپشن ڈی کریتے ہیں اور چار نمبر کسٹن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی کپار کو پوشیدہ طور پر دوستی کا پیغام بھیجے گا تو وہ کیا ہوگا وہ سیدھے راستے سے بٹک گیا تو وہ کیا سیدھے راستے سے پٹک گیا آپشن سیکرٹ ہے پانچ نمبر کسٹن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے ارشاد ہے کہ اگر یہ کپر تم پر قدرت پالے تو تمہیں کیا کرے گا تمہیں عیضہ دیں گے یعنی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے آپشن اے کرٹے ہیں اور چھے نمبر کسٹن کہتے ہیں کہ لا تتخیزو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے تم نبناو آپشن سی ہے اور سیو نمبر کسٹن ادو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے دشمن آپشن بی کرٹے کچھ نمبر ایٹ جو ہے نظر نہیں آرہا ہے لہٰذا اس کو سکپ کر لیتے ہیں نائن نمبر کسٹن کو دیکھتے کچھ نمبر نائن ہے اخپائی تم کا مطلب کیا ہے اخپائی تم کا مطلب ہے اخپائی چھپانا تم نے چھپایا آپشن ڈی ہے اور دس نمبر کسٹن آلن تم کے معنی ہے تم نے ظاہر کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کچھ تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ان سب کا مجھے علم ہے کسٹن نمبر الیون دیکھے توسیر رونہ توسیر رونہ کا مطلب ہے تم چھپاتے ہو آپشن بی ہے اور کسٹن نمبر بارہ بورہ آ او کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے دوستو نا امید آپشن بی کریکٹ آپشن ہے نہیں ساری بیزار آپشن سی کریکٹ ہے نا امید نہیں بیزار آپشن سی کریکٹ ہے یرجو کا مطلب کیا ہے یرجو کا مطلب وہ امید رکھتا ہے آپشن سی ہے کسٹن نمبر تارٹین یرجو وہ امید رکھتا ہے ارحام چودہ نمبر کسٹن کسٹن نمبر چودہ اس کا مانہ ہے رشتہ دار آپشن ڈی اور کسٹن نمبر پیپٹین انبنا کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہم رجوع کرتے ہیں آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے اور سولہ نمبر کسٹن اس کے معنی ہے اگر وہ تم پر قابو پا جائے آپشن بی ہے اور سٹ کسٹن نمبر سیونٹین ابتغاء معضات کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں میری رتامندی دونڈنے کے لئے آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے اور کسٹن نمبر ایٹین اٹھارہ نمبر کسٹن بدعا کا معنی اس کے معنی ہے ظاہر ہوا آپشن سی ہے ود کسٹن نمبر نائن نائن ٹین اس کے معنی انہوں نے چاہا آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے اور کسٹن نمبر بیس یب سو دو کا مطلب ہے وہ پیلائے آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اور آگے دیکھیں دوستو کسٹن نمبر ایک کس دیکھیں سورہ ممتحنہ میں کتنے ہیں تیرہ ہیں کل آیات تیرہ ہیں آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اور بائیس نمبر کسٹن جو ہے دوستو سورہ ممتحنہ میں رکو کتنے ٹوٹل کتنے رکو ہیں دو رکو ہیں آپشن ایک کریکٹ اور تئیس نمبر کسٹن سورہ ممتحنہ کس پارہ میں ہے اٹھائیس پارہ میں ہے آپشن بی کریکٹ ہے اور چوبیس نمبر کسٹن سورہ ممتحنہ کونسی سورت ہے یہ مدنی سورت ہے آپشن سی ہے اور پچیس نمبر کسٹن مومنوں کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی ہو جاؤ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ آپشن بی ہے اور چوبیس نمبر کسٹن کہتا ہے اے ہمارے پروردگار کافروں کے ہاتھوں ہمیں نہ دلانا کیا نہ دلانا عذاب نہ دلانا آپشن بھی ہے اور ستاویس نمبر کسٹن تمہیں نیک چال چلنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ربقہ کی آپشن ایک کرٹے اٹھائیس نمبر کسٹن کو دیکھیں دوستو کسٹن نمبر اٹھائیس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تم اور تمہارے خدا وں سے ہیں کیا ہیں بے تعلق آپشن ڈی ہے اور انتیس نمبر کسٹن دیکھیں کسٹن نمبر انتیس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں خدا سے آپ کے لئے مانگوں گا کیا مانگوں گا محپیرت آپشن ڈی ہے اور تیس نمبر کسٹن سورہ ممتنہ کی آیات کتنے یہ تو ایک دفعہ گزر چکا ہے تیرہ آیات ہیں آپشن ایک کرکتے تو یہ اس کا پارٹ ون تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ پارٹ ٹو اپلوٹ کروں گا اور اس کے بعد احادیث مبارک آپ ویڈیوز بنائیں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ